اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد و آل محمد بومنین اکرام زندگی کیس طرح گزارنی چاہیے اسلام نے سب کچھ بتا دیا ہے آج ہم ذکر کریں گے کہ جوتے اور موزے پہننا کس طرح درست ہے کون سے پہننے چاہیے کون سے نہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا لباس کے حکام بتائیں کنگی کیس طرح کریں سونا کیس طرح ہے باقی تمام چیزیں رہن سہن کے آداب یہ تمام چیزیں روایات اہل بیت علیہ السلام میں موجود ہیں اپنی طرف سے کچھ نہیں ہوتا جوتے پہننے کے بارے میں بھی آج ہم ڈسکس کریں گے کہ کون سے پہننے چاہیے روایات کیا کہتی ہیں اچھے جوتے پہننا مستحب ہے فرمان معصوم علیہ السلام ہے امام جعفر صادق علیہ السلام اور دیگر معصومین علیہ السلام کی روایات کافی موجود ہیں کہ اچھے جوتے پہننے چاہیے کیونکہ یہ ایک تو جسم کو محفوظ رکھتے ہیں دوسرا آپ کی طہارت کے بھی زامن ہوتے ہیں اچھے جوتے سے مراد سول تھوڑی سی اس کی انچی ہو ایڑی تھوڑی سی اس کی انچی ہو فلیٹ سول نہیں پہننا چاہیے اور تھوڑا سا کور ہو جوتا بلکل اوپن جوتا پہنیں گے جہاں سے گزریں گے گندگی لگ سکتی ہے نالی کے چھینٹے آ سکتے ہیں تو آپ کو پاؤں دھونے پڑ جائیں گے نماز کے وقت اگر آپ کے جوتے اچھے ہیں تو پھر آپ چاہے وہ پاؤں نہ بھی دھویں نماز کے وقت کیونکہ آپ کو یقین ہوگا کہ میں نے جوتے یا موزے جرابیں پہنی ہوئی تھی تو اس وجہ سے میرے پاؤں پاک ہیں اور آپ فضو کر کے مسہ کر کے نماز کو آپ مکمل کر سکتے ہیں تلوہ برابر نہیں ہونا چاہیے جو جوتا ہے جس کا تلوہ برابر ہے وہ نہیں ہونا چاہیے معصوم فرماتے ہیں کہ یہ یہودیوں کے جوتے کی علامت ہے یہودی اس طرح جوتے پہنتے تھے تو یہ جو چیزیں ہیں یہ مضمت اور ممانعت ہر دفعہ ضروری نہیں ہے کہ ایسا کرنا حرام ہے کہ اب تلوہ برابر ہے تو آپ کے لئے حرام ہو گیا ہے پہننا نہیں بعض چیزوں کی مضمت ہمارے لئے بھی فیدہ مند ہوتی ہے اس وجہ سے معصوم فرماتے ہیں کہ ایسا کریں ایسا نہ کریں بعض چیزیں مباہ اور مکروع اور مستحب میں آ جاتی ہیں ضرور نہیں ہے کہ ہر حکم واجب ہے اور ہر ممانعت حرام پر دلالت کرتی ہے یہ حرام نہیں ہے کہ تلوہ برابر ہے آپ نے پہنا ہوئے تو حرام کیا ہوئے نہیں لیکن ممانعت ہے بہتر ہے اہل بیت علیہ السلام کا حکم مانے تاکہ اس میں ہمارے جسمانی اور روحانی فیدے چھپے ہوئے ہوتے ہیں تلوہ برابر نہیں ہونا چاہیے فلیٹ سول بلکل سول جو ہے آگے سے پیچھے تک اس کی برابر ہو تو ایسے جوتے نہیں پہننے چاہیے تھوڑی سی ایڑی اونچی ہونی چاہیے درمیان کی جگہ باریک ہونی چاہیے پھر آگے جو جوتا اگر پتلہ ہے موٹا ہے کوئی عرض نہیں ہے لیکن ایڑی تھوڑی سی اونچی ہو درمیان کی جگہ باریک ہو جوتے کی کالے جوتے نہیں پہننے چاہیے کالے جوتے کی ممانعت ہے روایات اہل بیت علیہ السلام میں کافی ممانعت کی گئی ہے کہ کالے جوتے نہ پہنے ان کے پھر اسباب بھی بتائے ہیں اہل بیت نے ایک تو تنگ دستی آپ پر تاری ہو جائے گی رزق کم ہونا چروہ جائے گا دوسرا یہ فرعون پہنتا تھا کالے جوتے جابر حکمرانوں کی علامت ہے کالے جوتے پہننا اور جابر حکمرانوں کی پہروی نہیں کرنی ہم نے اہل بیت علیہ السلام کی پہروی کرنی ہے اسی طرح بینائی کام ہوتی ہے آنکھوں کی طاقت کام ہوتی ہے کالے جوتے پہننے سے اور قوت جنس قوت زکر یعنی کہ جنسی قوت بھی کم ہوتی ہے کالے جوتے پہننے کی وجہ سے تو اس وجہ سے کالے جوتے نہیں پہننے چاہیے پھر اس کے بدلے میں آپ کوئی بھی جوتا پہن سکتے ہیں کسی بھی رنگ کا لیکن فضیلت یہ ہے کہ آپ سفید رنگ کا جوتا پہنے یا زرد رنگ کا پیلے رنگ کا حلکے پیلے رنگ کا یہ جوتا اس کی فضیلت ہے حتیٰ کہ زرد رنگ کے جوتے کی اتنی فضیلت ہے کہ جو جو چیزیں یہاں کالے جوتے کے بارے میں منع کی گئی ہیں زرد جوتے کے بارے میں وہی پھر فضائل ہیں یعنی کہ وہاں رزق تنگ ہوگا تو کالے جوتے پہنتے ہوئے تو زرد جوتے اگر پہنیں گے رزق وسیع ہوگا آپ کی آنکھوں کی طاقت بڑھے گی قوت بینائی آپ کی مضبوط ہوگی آپ کی جنسی قوت بھی مضبوط ہوگی رزق وسیع ہوگا تو یہ زرد جوتے پہننے کی جو ہے فوائد ہیں باقی بھی آپ کسی کلر کے جوتے پہن سکتے ہیں لیکن فیدہ اور نقصان کالے اور زرد کے بارے میں بتایا گیا ہے کہ زرد کا فیدہ ہے سفید کا فیدہ ہے کالے کے بارے میں نقصانات ہیں حیثیت کے مطابق زیادہ جوتے اور کپڑے انسان رکھ سکتے ہیں انسان کی حیثیت ہے جس طرح ہم نے لباس کے عنوان میں ذکر کیا ہے اسٹریٹس اس کا اچھا ہے سیلری اچھی ہے تو اس کو فضول خرچی نہیں کرنی چاہیے کہ مثلاً دس بیس جوڑے جوتے کے لے لئے پھر ایک ایک کر کے ڈالتے گئے ابھی وہ پرانے بھی نہیں ہوتے اگر آپ ان کو یوز نہیں کر رہے تو پھر آپ کسی مستحق غریب کو دے دیں غریب ایسے مستحق ہوتے ہیں آپ کے ذہن میں یہ ہونا چاہیے کہ آپ یہ نہ کہیں کہ ہمارے اترے ہوئے وہ پہنیں گے یہ کیسے ممکن ہیں پہنتے ہیں غریب بیچارے جو لنڈے سے لیتے ہیں وہ بھی اترے ہوئے ہوتے ہیں تو غریبوں کو دیں اور یہ نہ سوچیں کہ اس کے اوپر جادو اٹو نہ ہو جائے گا جب آپ نیک نیت سے کپڑا جوتا دے رہے ہیں تو پھر وہ خداوند کریم کی ذات آپ کو اس کا عجر دے گی نہ کہ اس کے لئے آپ کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے گی دائیں جو ہے طرف سے پہننے چاہیے یعنی کہ سیدھے پاؤں میں جوتا پہنیں پھر الٹے میں پہنیں جب آپ جوتے پہن رہے ہوں جب آپ اتار رہے ہوں تو پھر الٹے پاؤں سے پہلے اتاریں پھر سیدھے پاؤں سے اتاریں یعنی ترتیب برعکس کر دیں گے جس طرح آپ واشروم جاتے ہیں تو آپ لیفٹ پاؤں کے ساتھ واشروم میں انٹر ہوں پھر رائٹ سے باہر نکلیں مسجد میں جاتے ہیں تو رائٹ پاؤں سے انٹر ہوں لیفٹ سے باہر نکلیں تو یہاں جو حکم ہے اس کے بارے میں بھی تھوڑا صدقت ہے کہ پہنتے ہوئے آپ سیدھے پاؤں سے پہنیں اتارتے ہوئے پہلے آپ الٹے پاؤں سے اتاریں جوتے اور مردوں کے لئے مستحب یہ ہے کہ وہ جوتے بیٹھ کر پہنیں اگر پاسیبل ہے تو جوتے بیٹھ کر پہننے چاہیے اور بیٹھتے وقت یا کھانا کھاتے وقت آپ بیٹھ رہے ہیں کھانا کھا رہے ہیں تو اس وقت جوتے اتار دینا چاہیے یہ بھی فرمانے معصوم ہے اور موزے پہننا مستحب ہے بعض علماء کہتے ہیں جراب اور موزے ایک ہی چیز ہے اور دونوں ویسے تو حقیقتاً الگ الگ ہیں لیکن اگر علماء فرما رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ جراب پہن کے بھی موزے کی فضیلت حاصل کر سکتے ہیں اور ان کے فوائد ہیں آپ نے پہنے ہوئے ہیں کوئی چھینٹا نالی کا کچھ ایسی چیز آپ پڑھئے آپ کے پاؤں نجس نہیں ہوں گے آپ کو بار بار نماز کے لئے پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں ہوگی نماز میں نماز سے پہلے وضو میں پاؤں دھونا ضروری نہیں ہے واجب نہیں ہے نہ مستحب ہے آپ کے پاؤں پاک ہیں جرابیں پہنی ہوئی تھی ویسے تو خاتون پر واجب ہے کہ گھر سے باہر نکلے جرابیں پہنے اور ویسے اگر مثلاً کہ انسان جراب پہنتا ہے موزے پہنتا ہے مستحب ہے کہ وہ سردی اور گرمی میں ان کا استعمال کرے تاکہ جسم بھی محفوظ رہے پاؤں سے کوئی بیماریاں بھی نہ لگیں اور اتاکہ آج کا سائنس بھی کہہ رہی ہے کہ جو شگر کے مریض ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ آپ ہر وقت جرابیں پہن کے رکھا کریں تو یہ روایات میں پہلے سے ہی چیزیں موجود ہیں مومن ان سے ملتمیس ہوں ہمیں دعا میں یاد رکھا کریں والحمدللہ رب العالمين